بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجیننگ ڈیزائننگ انفارمیشن میں پیل فارم سے تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو کو ٹاپک ہے کہ جب آپ سیول 3D کے اندر اپنی بلین پروفائل اور اسمبلی کوریڈور وغیرہ بنا لیتے ہیں اس کو اگر آپ نے چیک کرنا ہے اس کی سیٹ سلوپ وغیرہ یہ ڈرائیو آپ کے سامنے در نظر آ رہی ہیں اس کو آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں یہ پوری کمپلیٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پروڈجیکٹ کا یہ پورا ایک ویو بنایا ہوا ہے یہ سیول 3D کے اندر آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں اس کی کیا کیا سائٹنگ ہوئے گی اس ویڈیو کے اندر ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اپنی انجیننگ کی سرویسز بھی پروائیڈ کرت ہیں جس کے اندر آپ ٹاپ گرافیس سے لے کے لینڈ پلاننگ تک کا جو بھی سروینگ کے اور انجیننگ کے والے سے کام ہے وہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا فون نمبر اس کو پر دیا گیا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں پاس پورا یہ سیول 3D کا میں نے پلان بنایا ہے جس کے اندر کٹ اور فیل دونوں چیزیں شو ہو رہی ہیں سارا تو اس کا ہم نے ویو دیکھنا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ریڈ لائنز ہیں یہ میں پاس کٹ والی لائن ہے اور باقی جو در بلو لائنز نظر آ رہ ہیں وہ ساری ہمیں پاس پلوائی لائن ہے نیچے اس کے پروفائل بنی ہوئی ہے ساری یہ پروڈیکٹ کے اوپر میری کافی ساری ویڈیوز اپلوڈ ہیں سیول 3D کے اوپر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پوری ڈیٹیل کے ساتھ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پورا یہ کافی بڑا پروڈیکٹ ہے تقریبا سکس کلومیٹر آباب ہے تو اس کا اندر یہ کٹ اور فیل دونوں چیزیں ہیں تو اس کا یہ بنانے کے بعد یہ ساتھ اس کی سمبلی بنی ہوئی ہے تو یہ آپ نے جب اس کا بیو بنانا ہے تو آپ کو یہ تین چیزیں چاہیے ہونگے پلان پروفائل اور اس کی سمبلی اس کے بعد آپ نے اس کا کوریڈور بنا دینے آجانا ہے اس کو پر اپنے تھرڑ نمبر کو پر ادھر آجانا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں انیلسز والا اپشن ہے یہ اپشن اس کے جاتے یہ ڈرائ Taliban اپشن آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس کو ٹاپ والی جو لینڈ اس کو سیلیک کریں گے تو یہ پوری ڈیٹیل اس کے اندر آ جائے گی کران ڈے لائٹس پی ون پی ویڈو ویڈا تو جو بجید ہے تو آپ اسی طریقے سے دوبارہ ڈرائیو کو کلک کر کے اور در سے آپ اس کی جو ہمارا پاس انڈ والی جو لینڈ جا رہی ہیں جو دے لائٹس کی ہوتی ہیں اس کو آپ در سے سیلیک کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ ڈے لائٹ کٹ آنگ فیل اس کو پڑا آ رہا ہے تو آپ ادر سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس در سے دیکھ سکتے ہو تو ہم ادر اس کی جو چینٹر لینڈ جو فیچرز لینڈ رہی ہیں اس کو ہم ادر سے سیلیک کریں گے اور اس سے ہم کرون جو ہمارا جا رہا رہو تا وہ ہمارا سینٹر لینڈ جا رہا اتا ہے در سے سے کرون کو کلک کر کے وکے کریں گے تو دیکھیں کہ ہمارا ویڈر سے سامنے آ جائے گا تو یہ بالکل سٹار ٹویو ہے اس کا تو ادر سے آپ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ میں پر اسٹیشن آ رہے ہیں اور نیچے یہ میں پر پوری اسٹیشن کے اس کو ڈیٹیل آ رہی ہے آپ جی اسٹیشن کو اوپر ادھر سے کلک کرتے جائیں گے آپ کا جو ویو ہے اسی طریقے سے یہ موو کرتا جائے گا ان ان اسٹیشن کو اوپر سینٹر لینڈ کو اوپر ابھی ہم نے اس کی سیٹنگ کی ہوئی ہے تو یہ ہمیں سینٹر لینڈ کے اوپر ادھر سے دکھا رہا ہے ایسی طرح آپ اس کو پلے کرتے جائیں گے جو بھی انکریمنٹ اسٹیشن آپ نے ساتھ اس کے دینا ہے ادھر جو آپ نے ٹین ٹونٹی ففٹی کا دے سکتے ہیں اس کے بعد یہ سیڈ لیٹھ سیڈ کے اوپر آپ کے پاس ادھر آئی ہائٹ نظر آ رہی ہے آپ اس کی آئی ہائٹ کو آپ ادھر سیٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو بڑھائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اوپر ہمارے پاس اس کا ویو آپ کے اوپر چلا گیا ہے اس اس طریقے سے آپ اسکی مختلف جو ہائٹ ہے جتنی آپ اس کے ویو کے ساب سے دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ سکنا اس کے بعد یہ نچز کا آف سیٹ ہے آپ اس کا آف سیٹ سوڑا جو بھی رائٹ سیٹ سائٹ پر دینا چاہیں گے تو پلیس میں دے دیں گے لیٹھ سائٹ کو اپر دینا چاہیں گے تو میں دے گے تو یہ ہیں آپ کا اس سکتے ہیں دیکھنے کے لیے اگر آپ نے پورا آورویو لینا تو اس کی میکسیمم سویٹ پر کر سکتے ہیں ادھر بھی آپ کو پاپ 3 ڈی کا ویو آ رہے ہیں مختلف ویوز ہیں کوئی بھی ویو آپ کو اسے چوز کر سکتے ہیں میں ریلیسٹک کا ویو ادھر سے چوز کرلوں گا تاکہ مر پاس اس کی سائیڈ کو پر جو یہ مٹی کے غیرہ یہ نظر آ رہے ہیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مر پاس جدر فیل سیکشن ہے پورا اس کا سیکشن نظر آ رہے ہیں اور جو رائٹ لیفٹ کے اوپر ہے یہ ہماری سرفیس جو بنی ہوئی ہے اس کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری ٹل جنریٹ جو ہی تھی وہ پوری اگر نظر آ رہی ہے تو یہ پورا ویو ہمیں نظر آ رہا ہے اور جدر ہم آپ کا کٹ ہے وہ ہمیں بلو لین کو اوپر نظر آ رہا ہے اور جدر ہم آپ پاس فیل ہے اس کے اوپر ہمیں اس کی مٹی نظر آ رہی ہے اسی طریقے سے اس کو آپ سائیڈ پر ہم اس کو کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو کرتے ہیں اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہ بلکل سینٹر لینڈ کے اوپر آ رہا ہے تو آپ ادھر سے جو بھی آپ اس کی ویلیو دیں گے ٹین دیتے ہیں ٹوینٹی دیتے ہیں اس کے اوپر یہ آپ کا تھوڑا سا ویو بڑا کر جائے گا اور ادھر سے آپ کو آپ انکریمنٹ سٹیشن کے ذریعے آپ دیکھتے جائیں گے تو یہ آپ کا اسی طریقے سے بڑھتا جائے گا نیچے آپ کو پاس ٹارگیٹ ہائٹ ہے اسی طریقے جس طرح ہمارے پر لیٹ سائیڈ کو اٹھا رہا تھا تو ادھر ہمارے پر رائٹ سائیڈ کو بھی ہے آپ ادھر سے اس کو رائٹ اور لیٹ کر سکتے ہیں تو آپ اس کی سیٹنگ اسی طریقے سے کریں گے آپ اپنا پروجیکٹ کو آپ مکمل ویوز کا سامنے لے ہیں اور لانے کے بعد ادھر سے کوئی بھی سٹیشن کو آپ باری باری ادھر سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں ادھر سے فورٹی سکسٹی والا سٹیشن سیلیکٹ کرتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ ویو نظر آ رہا ہے یہ سائیڈ کے اوپر آپ کو اس کی سلوکس وغیرہ اور ادھر سارا کچھ ادھر کلیر نظر آ رہا ہے اس کے بعد آپ نے یہ پلے والا بٹن ہے آپ نے اس کو در سے کلک کر دینا اپنا پلے کرنا ہے سپیڈ ہمارے پاس میں نے میکسیمم کر دی آپ اپنی سپیڈ کے ساتھ سے چیک کر لی جائے گا آپ کم یا بڑھا سکتے ہیں اس کو ادھر سے اسی طریقے سے تو آپ نے اس کے بعد آپ نے پلے کرنا ہے پلے کریں گا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جو پورجیکٹ بنا ہوگا اس کا پورا ویو آپ کو ادھر بیٹوڑ کلیر نظر آیا گا نیچے جو آپ کے پاس ادھر رائٹ اور لیٹ سائیڈ کے اوپر مٹی نظر آ رہی ہے یہ ہماری سرفیس ہے تین سرفیس کے اوپر جو ہم نے بناتے ہیں ڈیزائن کے ٹاپوگرافی کے ساتھ سے تو اس کے ساتھ سے آپ کو کٹنگ فلنگ سائر ویوز وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کر دینا ہے اور میری ویڈیو کو اپنے لائک ضرور کرنا ہے تو آپ یہ اسی طریقے سے پورا پورجیکٹ کا ویو دیکھ سکتے ہیں سپیڈ میں تھوڑا سی زیادہ کی ہوئی ہے کیونکہ بہت لمحہ پورجیکٹ تھا چھے کلومیٹر کا تو یہ اپنی سپیڈ کے ساتھ سے یہ اسی طرح ہران کرے گا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ در سے آپ اپنا پورا ویوز اس کو دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ ویو دیکھ سکتے ہیں اس کی ویڈیو بنا سکتے ہیں اپنا سکرینڈ ریکارٹر کو یہ اپنے سٹنگ کے اندر کر لیں اپنے کلائنٹ کو بینا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے اس کو بنا کے اور اس کو سینڈ کر سکتے ہیں ورساف وغیرہ بھی بہت آسانی کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے یہ میں نے دیکھ بایا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے جو ویوز ہیں اس کی جو آئی ہائٹ وغیرہ ہے وہ آپ کیسے سیلیکٹ کریں گے مختلف ویوز کو مختلف طریقے کے ساتھ آپ بنائیں گے تو جس طریقے سے آپ نے اس کی ہائٹ کو سیٹ کیا ہوگا اسی طریقے سے اس کا ویو کلیر ہوتا جائے گا تو ابھی آپ آگے دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں پاس سارا فیل والا پورسن جا رہا تھا جس سارا فیل والا پورسن جا رہا ہے جو جو سی بھی چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے اگر آپ نے جو بھی اسمبلی لگائی ہوگی کرسٹون وغیرہ ہر چیز آپ کو اگر وہ شو کرے گا تو یہ میں نے بیسک اسمبلی لگائی تھی تو وہ اس کے اندر میں نے بنایا ہے تو اگر آپ کوریڈور کے اندر اس کا بیریئر وغیرہ جو بھی بنانا چاہتے ہیں تو سارا کچھ اگر آپ کو وہ نظر آئے گا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو سٹاپ کرتا ہوں تو آپ سٹاپ ہو جائے گا یہ ہمارے پاس سارا فیل والا پورسن کا آگے ہمارے پاس آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر یہ ہمارے پاس سارا کٹ والا پورسن ہے تو ادھر ہمارے پاس اس کی جو مٹی ہے جو کٹنگ والا پورسن ہے وہ شو ہو رہا ہے اس کی لائنز وغیرہ شو ہو رہی ہیں جو رائٹ اور لیکٹ کو پر آ رہی ہیں تو جو آپ نے کٹنگ والا اسمبلی کے اوپر سلوپ دی گئی اس کے ساب سے یہ چیزیں آپ کو ادھر نظر آ رہی ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ادھر پہلے ہمارا فیلنگ والا پورشن چار رہا تھا اس کے بعد یہ سارا آگیا ہمارا پاس اس کی کٹنگ والا سیکشن سے چار رہا تھا یا آپ پاس جو بھی اس طریقے سے جو اسی بھی چیز آپ بنائیں گے تو سارا کے سارا آپ کے سامنے آ جائے گا تو ابھی آپ سے ہمارا پاس ادھر کٹنگ ختم ہوگی اور آگیا فیل اس کی شروع ہوگی جو جنسی تھوڑا تھوڑا سی بھی سرفس کے اوپر کٹنگ ہے وہ آپ کو ادھر سے پوری پوری کلیر نظر آئے گی یا آپ اسی طریقے سے اس کو پلے کر دیں یا ابھی آپ کسی دیکھ رہے ہیں کس کے سلوپس ہوگی اسی طریقے سے جا رہی ہیں جس طریقے سے ہماری پروفائل آپ یا ڈاؤن ہو رہی ہے تو یا آپ اسی طرح اس کے مختلف ویوز کو سیٹ کر سکتے ہیں یہ در اپنے پاؤز کرنا ہے اس کو سٹیل کر دیں وجہ سے اپنے ویوز وغیرہ کو آپ ماؤس اور شیفت کی مدل سے موو کر سکتے ہیں یہ پوری اس کی سیٹنگ ہے کمپلیٹ یہ اسی طریقے سے آپ اس کے اندر اپنا پوری پورجیک کو بنانے سے پہلے چیک کر سکتے ہیں مختلف ویسٹیشنز کو پر باری باری آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس کیا صورتحال جا رہی ہے اس کو پر جو ٹارگٹ ہائٹ ہو جائے رہا ہے اس کو آپ ریپلیس کرتے ہیں دیکھیں کہ میں اس کی ٹارگٹ ہائٹ ادھر سے چینج کر دیئے اسی طریقے سے ابھی اس کا اوپر سے جو مین ہمارا کی سیٹنگ ہے آپ اس کو بھی چینج کر دیں یہ ادھر 25 میں نے کیا تو یہ بہت آپ ہو گیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں لیکن ادھر سے آپ کو پورا پورجیکٹ کا ویو نظر آ رہا ہے آپ نے اپنی ہائٹ اسی طریقے سے جرچ کر لینا ہے 15 میٹر کے اوپر کیمرے کو سیٹ کر لینا ہے تو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے آپ کا ویو کافی سارا کلیر نظر آ رہا ہے تو آپ نے اس طریقے سے ان پورجیکٹ کی سیٹنگ اس کو رائٹ لیفٹ جدھر آپ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں ادھر سے اپنے اس کے بعد آپ اس کو پلے کر دیں گے تو جو ان سے آپ سیٹنگ کریں گے نئی سیٹنگ پر بھی آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دونوں سیٹ کے آپ پروکسیمیٹ سلوپ نظر آ رہی ہیں اور باقی بھی ویو ہمارے پاس ادھر نظر آ رہا ہے تو آپ اس کی سیٹنگز وغیرہ کو اسی طریقے سے اس کے مختلف سیٹنگز کر سکتے ہیں اس کو روک سکتے اور اپنا جدر آپ نے اس کو چیک کرنا ہے اس کے سلوپس وغیرہ کو وہ آپ ایسی طریقے سے کر سکتے ہیں تو بہت یوسفل یہ ٹاپکہ آپ کو یہ پورجیکٹ بناتے ہیں اپنا پلان بنا لیں اس میں پورفائل بنا لیں اسمیلی بنانے کے بعد آپ اس کو دس سے سب سے پہلے اس کو رن کر کے اور اس کا پورا ویو آپ دیکھ لیں کہ ادھر آپ کے پاس کیا اس کی صورتحال جا رہی ہے اس کے بعد اپنے پرزنٹیشن وغیرہ جس کو دینی ہے تو آپ بہت آسانی کے ساتھ اس کے پر اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس یہ چیزیں جا رہی ہیں اس کے ساتھ سے ہماری فلنگ آئے گی کٹنگ آ رہی ہے ادھر اور ادھر ہمارے پاس جو جو ان سے بھی سٹرکچر وغیرہ آپ مارک کر دیں گے کلورٹس وغیرہ تو وہ بھی سارے آپ کو ادھر بلکل کلیر کٹ ادھر نظر آئیں گے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کی مختلف سیٹنگز مختلف ہائٹ مختلف ویوز وغیرہ لے لئے یا ابھی آپ اس کو پوائنٹ فائیف کو پر کرتے ہیں یا پر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بلکل ابھی آپ کا ٹاپ کا سرفیس ویو ادھر آپ کو اس کا نظر آ رہا ہے تو یہ بہت ایزی اور یوسفل سوٹ ویر ہے سیول ٹری ڈی ڈی ڈیزائن کے حوالے سے ورکن کے حوالے سے بھی اور اس کے اندر جو مختلف فیچر وغیرہ ہیں اس کو آپ آویل کیا کریں اس کو آپ چیک کیا کریں چیک کرنے کے بعد آپ کا کنسیپ آپ کا پورجیکٹ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا پورجیکٹ آپ نے بنایا ہے تو اس کی کیا ویو جا رہا ہے یا کیا سٹم جا رہا ہے تو اس کے لیے بہت اسانی کے ساتھ آپ ادھر اپنا کام کرسکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو سیٹنگ کرنے کے بعد اب اس کو Turks کی مدد سے اور شفٹ کی مدد سے اس کا پورا ویو لے سکتے ہیں اپس کی ایمیج کو سٹ کرسکتے ہیں اس کی پیچرز کو لے سکتے ہیں کٹنگ فلنگ والے پہشنس کو مختلف طریقے سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہaws سے بھی طریقہ کار رہا پورا کیوں겠습니다 اس کے پر آپ اسی طریقے سے جو لیوز ہو جائے گا یہ جو سٹیشنز مارک کرنیں اس کے لیے میں آپ کو کسی اور ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ آپ اس کے اندر سٹیشن پر مارک کر کے جو Đرائیو آپ کی جا رہی ہے تو آپ اس کے اندر اس کے اپنے سٹیشنز شرو کرنے یا باقی چیزیں کرنی ہیں تو اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد آپ نے اس کو اسی طریقے سقت سے کلوس کر لینا ہے اور کلوس کرنے کے بعد یا آپ دیکھ رہے تھے کہ ہمارا مین پروجیکٹ تھا سارا آپ کو بھی پروجیکٹ آپ کا ہے تو آپ اس کی ڈرائیف کے اندر جا کے اس کی سیٹنگز کے اوپر کر سکتے ہیں آپ اسی طریقے سے کام کرتے ہوئے اپنا کام کو آسان کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ہم انجننگ کے حوالے سے سیٹفیسز فرام کرتے ہیں جس کے اندر آپ کو ہر قسم کا کام فیزیکل اور آفس ورک اور آن لائن کام کر کے دے سکتے ہیں سائٹ کے اوپر بھی اگر آپ کو ضرورت ہے تو ہم اس کے لیے محبتیم موجود ہے اللہ حافظ